اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وجہ دیورگونڈا سٹارر لائگر کی باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اس فلم نے پہلے دن 33 کروڑ 12 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کیا ہے فلم نے انڈیا باکس آفیس پر 16 کروڑ 75 لاکھ روپے کا بزنس کیا اس لحاظ سے فلم نے پہلے دن ہی آمیر خان اور اکشا کمار کو پیچھے چھوڑ دیا ہے 11 اگرس کو ریلیز ہوئی لال سنگھ چڑڑا 13 کروڑ اور اکشا بندھن 8 کروڑ کے بزنس کے ساتھ پہلے دن کا ریزلٹ لے کر آئی تھی لائگر وجہ دیورگونڈا کی پہلی پین انڈیا فلم ہے لائگر کے ٹیلگو ورجن کو سب سے زیادہ اوبننگ ملی ہے وہیں ساؤتھ کے نکھل صدھات کی فلم نے 100 کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے 125 کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی لائگر نے پہلے دن انڈیا میں سب سے زیادہ ٹیلگو میں کمائی کی ہے فلم نے یہاں ساڑھے تیرہ کروڑ روپے کمائے ہیں اس کے ساتھ ہی تاملناڈو کیرلا اور کرناٹکہ میں دو کروڑ روپے کی کمائی کی ہے وہیں لائگر کے ہندی ورجن نے صرف سوا کروڑ روپے کی کمائی کی ہے پہلے دن ہندی ویلٹ میں کم اوپننگ کا قارن کم شوز رکھے گئے ہیں یہ بھی ہے کیونکہ ہندی کے زیادہ تر سٹیٹس میں فلم کے صرف نائٹ شو رکھے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس بتاتی ہیں کہ لائگر سے ٹریٹ پندت سمیت سینما گھر کے مالکوں کو بھی امید ہے ٹریٹ کا ماننا ہے کہ وجہ دیورکونڈا کی نورتھ انڈیا میں اچھی فین بیس ہے حالانکہ بوئی کارٹ بولی ووڈ کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اسی لیے اب امید صرف ویکنڈ سے ہے کہ ہو سکتا ہے ویکنڈ میں کچھ لوگ اس فلم کو دیکھنے آئیں کارٹ کے ٹو کی اگر ہم بات کریں تو ورلڈ وائیڈ سو کرون روپے کما چکی ہے یہ فلم اور اس فلم نے ہندی بیلٹ میں بھی قریب بیس کرون روپے کی کمائی کی ہے یہ فلم قریب پچاس سکرینز پر ریلیز ہوئی تھی لیکن درشکوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ڈسٹریبیوٹرز نے پچاس سکرینز کی جگہ اب اسے ایک ہزار سکرینز پر دکھانا شروع کر دیا ہے یہ فلم بھگوان شری کرشنا دوارکہ اور مائیتھولوجی پر آدھارت ہے فلم کے ہیرو نکل سدھارت ہیں ایکٹرس انوپمہ پرمیشورن ہیں اور دونوں کا ہی نورتھ انڈیا میں کوئی فین بیس نہیں ہے فلم میں انوپم کھیر ہی ایک ماترہ ایسا چہرہ ہیں جن کا نورتھ انڈیا میں ایک اچھا خاصا فین بیس ہے پھر بھی یہ فلم اپنی کہانی پکچرائزیشن اور ابنے کے دم پر لگاتار کمائی کر رہی ہے